السلام علیکم میں ہوں تسکین عالم انگلیش میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جنہیں غلط بولا جاتا ہے ان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جنہیں عام طور پر غلط بولا جاتا ہے اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جنہیں کم پڑھے لکھے افراد غلط بولتے ہیں لیکن سمجھدار لوگ جنہیں صحیح الفاظ جاننے اور بولنے میں دلچسپی ہوتی ہے صحیح بولتے ہیں انگلیش سیکھنے والوں کو چاہیے کہ گرامر سیکھنے کے ساتھ ساتھ الفاظ کی صحیح ادائیگی یعنی پرنانسیشن پر بھی توجہ دیں ایسے ہی کچھ انگلیش الفاظ جنہیں عام طور پر غلط بولا جاتا ہے پر ایک ویڈیو جو ایسے کنفیوزنگ تیس الفاظ پر مشتمل ہے پیش کی جا چکی ہے جو حضرات اس پچھلی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے جس پر اس ویڈیو کو دیکھا جا سکتا ہے آپ کی سہولت کے لیے اس ویڈیو میں ایسے ہی مزید تیس الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے جنہیں عام طور پر غلط بولا جاتا ہے امید ہے کہ بہت سے افراد کو اس سے ان کی انگلیش سپیکنگ صلاحیتوں کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی اس ویڈیو کا ہمارا پہلا لفظ ہے ہینڈ کرچیف اسے عام طور پر ہینڈ کرچیف بولا جاتا ہے اس میں دراصل ڈی خاموش ہے صحیح تلفظ ہے ہینڈ کرچیف سی او یو پی کو اس کے معنی ہے بغاوت چوٹ بھرپور وار غیر قانونی قبضہ اس کا صحیح پرننسیشن ہے کو اس میں پی سائلنٹ ہے اسے کوپ نہ بولیے گا ڈبری اسے عام طور پر ڈبریس بولا جاتا ہے جو غلط ہے اس کے معنی ہے ملبا اس میں ایس خاموش ہے اس کا صحیح پرننسیشن ہے ڈبری ڈیوورس اسے عام طور پر ڈائیوورس بولا جاتا ہے اس کی صحیح پرننسیشن ہے ڈیوورس اس کے معنی ہے طلاق الیدگی ہینس اس کے معنی ہے ہولناک مکروح کری اسے بھی غلط طور پر لوگ ہینواز بولتے ہیں اس کا صحیح پرننسیشن ہے ہینس آئی ٹینرری اسے کچھ لوگ اٹینی ریری بولتے ہیں یہ غلط تلفظ ہے اس کا صحیح تلفظ ہے آئی ٹینرری اس کے معنی ہے سفری منصوبہ پیراڈائم اس کے معنی ہے نمونہ مثال اسے پیراڈگم بھی پڑھا جا سکتا ہے جو غلط پرننسیشن ہے اس میں جی سائلنٹ ہے اس کی صحیح پرننسیشن ہے پیراڈائم سیمن ایک قسم کی مچھلی کا نام ہے اس لفظ کو کچھ حضرات سیلمن بولتے ہیں جو غلط ہے اس کا صحیح پرننسیشن ہے سیمن اس لفظ کو ہم لوگ عام طور پر وہیکل بولتے ہیں یہ غلط ہے اس کی صحیح پرننسیشن ہے اس کے معنی ہے گاڑی سواری کیوکمبر اس کے معنی ہے کھیرہ اسے کوکمبر نہ بولیے گا اس کا صحیح تلفظ ہے کیوکمبر لیٹس ایک قسم کے سلاد پتے کو کہتے ہیں اسے لیٹوس نہ بولیے گا اس کا درست تلفظ ہے لیٹس مارگیج اس کے معنی ہے رہن گروی اس میں ٹی سائلنٹ ہے اسے مارگیج نہ پڑیے گا اس کا صحیح پرننسیشن ہے مارگیج ریسیٹ اس کے معنی ہے رسید وصولی اس میں پی سائلنٹ ہے اس کا صحیح پرننسیشن ہے ریسیٹ آزمہ اس کے معنی ہے دمہ یعنی دمے کی بیماری اسے آستھمہ نہ بولیے گا اس میں ٹی ایچ سائلنٹ ہے اور ایس سے زے کی آواز نکل رہی ہے اس کی صحیح پرننسیشن ہے آزمہ آمنٹ اس کے معنی ہے بادام اسے ایلمنٹ نہ بولیے گا اس میں ایل سائلنٹ ہے اس کی صحیح پرننسیشن ہے آمنٹ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں سٹل اس کے معنی ہے چالاک نازک ہلکا اس میں بی سائلنٹ ہے اسے سبٹل نہ پڑیے گا اس کا صحیح تلفظ سٹل ہے وینز ڈے بدکت ان کو کہتے ہیں اس میں ڈی خاموش ہے اسے ویڈنس ڈے نہ پڑیے گا صحیح پرننسیشن ہے وینز ڈے ڈیٹ اس کے معنی ہے قرضہ اس ورڈ میں بی خاموش ہے اسے ڈیپٹ نہ پڑیے گا اس کی درست پرننسیشن ہے ڈیٹ انڈائٹ اس کے اردو میں معنی ہے فرد جرم لگانا اس ورڈ میں سی خاموش ہے انگلیش میں اس کی صحیح پرننسیشن ہے انڈائٹ ریسٹورانٹ انگلیش میں ریسٹوران یا ایسے ہوتل کو کہتے ہیں جہاں کھانا بھی ملتا ہو اس کی درست پرننسیشن ہے ریسٹورانٹ بیری اس کے معنی ہے دفن کرنا زمین میں دبانا عام طور پر لوگ اسے بری بولتے ہیں میں بھی ایک عرصے تک اسے بری ہی بولتا اور پڑتا رہا لیکن اس کی درست پرننسیشن ہے بیری فنینس اس کے معنی ہے مالیات مالی عام طور پر لوگ اسے فنینس بولتے ہیں جبکہ اس کی درست انگلیش پرننسیشن ہے فنینس میموری اس کے معنی ہے یاد داشت حافظہ اسے عام طور پر میموری بولا جاتا ہے جو غلط ہے انگلیش میں اس کی درست پرننسیشن ہے میموری ووسٹر ایک قسم کی چٹنی کو کہتے ہیں انگلینڈ میں ایک زلہ بھی اس نام سے جانا جاتا ہے اسے ووسیسٹر نہیں بولا جائے گا اس کی درست پرننسیشن ہے ووسٹر کنٹرولر اس کے معنی ہے محاسب حساب جانچنے والا اسے کامٹرولر نہیں بولا جائے گا اس لفظ میں موجود ایم کو ان بولا جاتا ہے اس کی درست پرننسیشن ہے کنٹرولر سیلون اس کے معنی ہے کسی اہم علاقے میں شاندار کمرہ استقبالیہ کمرہ فن پاروں کی نمائش کی جگہ اسے سیلون نہ بولیے گا درست پرننسیشن ہے سیلون ریمیونریشن اس کے معنی ہے معاوضہ عجرت اس کی پرننسیشن ریمونریشن نہیں بلکہ ریمیونریشن ہے گیج اس کے اردو معنی ہے پیمائش کرنا ماپنا اسے گاؤج نہ بولیے گا اس کی درست پرننسیشن ہے گیج ایپیٹومی اس کے معنی ہے لبے لواب نچوڑ مختصر صورت اسے ایپیٹوم بولنا درست نہیں ہے اس کا درست تلفظ ہے ایپیٹومی ہائپربلی اس کے معنی ہے مبالغہ حد سے زیادہ تعریف اسے ہائپربول نہیں بولنا چاہیے اس کی درست پرننسیشن ہے ہائپربلی اس کے آخری حصے کو بول کے بجائے بلی بولنا چاہیے اس سے پچھلی ویڈیو کے تیس الفاظ اور اس ویڈیو کے تیس الفاظ کل ملا کر ساٹھ ایسے الفاظ کی آپ کو آگہی دی گئی ہے جن کے بولنے میں کچھ کنشیجن ہو سکتا ہے ان الفاظ کو درست طریقے سے بولنے سے آپ کی انگلیش سپیکنگ میں کچھ بہتری ضرور آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی انگلیش امپروو کرنا چاہتے ہیں اللہ حافظ